میں نے اُدھر ایک بیان دی ہے جنرلیزم کے بارے میں اور میں نے ایک لاغذی سمال کی ہے بڑے زور سے کچھ اب کچھ والا لفظ کو ہی نہیں دکھا رہا وہ دوسرے والا دکھا رہا ہے یہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں ضروری ہے بہت میری بات کو علی کار دو اس سے ایک اور بیانیاں بنا لو اب میں کہوں کہ یہ نماز پڑھا کرو اور میں کہوں کہ نماز نہ پڑھنے والا ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے پچھلا دے کہ نماز نہ پڑھنا ہو اس کے لئے میں بہت شور مچا ہوا تھا تو مجھے اب مجبوری سے اس پررہنس اور آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جتے میرے صافی اور صافت کے لوگ ہیں اس میں عظیم ہزی لوگوں نے عظیم ہزیم کام کی ہیں میں نے اس وقت کھڑے ہو کر بھی لوگوں کو ایک نالج کیا اس بات کے اوپر کچھ لوگ کو زیادہ ہی بول رہے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام لے کے بتا دوں کہ آپ کو بڑا شوق ہے کہ میں ایڈنیفائی کروں کہ کون وہ لوگ ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں سے میری آواز وہاں تک جائے گی اس آواز سے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلے تو وہ لوگ وہ صافی جب پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کے جنرل مسئلے ہیں پاکستان کے جو آئین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے قانون کی کوئی خلافردی کرتا ہے پاکستان نے کوئی کرپشن کر کے پاکستان کی عوام پاکستان نے خزانے کو رسان پہنچاتا ہے تو اس پر اگر بات نہیں کرتا تو وہ جو تین چار ہیں نام کے پتہ ہیں آپ کو اپنے قرآن دیکھنے ہوئے ہیں آپ بالکل ہوئی ہیں جن کے برے میں نے کہا تھا ایسٹینڈ بائی مائی ورڈ آپ نے اپنا کلم آپ نے اپنی حافظ بیچی ہے یہ کام کر کے جنہوں نے نہیں بیچی جنہوں نے نہیں کیا یہ کام ان کو کہا بھی گیا کچھ کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی کہا گیا ان کو میں سلام بیش کرتا ہوں اسی طرح کل میں ایک قرآن دیکھ رہا تھا مجھے اپنی سوشل ویڈیو کے ایک ٹیم ہے وہ مجھ سے کنسرن کوئی چیز آتی ہے تو مجھے فاروڑ کرتی ہے تو غریضہ فاروقی ہمارے کسی پارٹی کی کسی بنے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نام بتائیں غریضہ فاروقی تم ہو میں تمہارا نام لے رہا ہوں آپ کا بلا شور تھا وہ شور مٹا رہی تھی آپ ہی انہیں میں آتی ہیں جو پیسے لے گا ہم نے بیانییں مناتی ہیں تو کسی اور کو غریضہ شور مٹانے کا شوق ہوگا تو اور نام لے آدھاتے جائیں گے تو میں لے کر رہوں گا